موسیقی میرے محترم بزرگ اور دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ لی تمام انسانوں کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے ایک طریقہ دیا ہے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے ہم ایک دین دیا ہے جس کا نام اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے اند دین عیند اللہ الاسلام کامیاب ہونے کے لئے ایک طریقہ ہے جس کا نام اسلام ہے وَمَنْ يَبْتُغِ غِرَ الْإِسْلَامِ دِيْنَا فَلَيْءُ بَلَ مِنْهُ جو اسلام کے مطابق زندگے نہیں گزارے گا ہم اس کی زندگی کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے کامیاب ہونے کے لئے انسان کے لئے کامیاب ہونے کے لئے دین بنایا ہے جو لوگ دین پر چلتے ہیں دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے نظروں میں کامیاب ہیں دیکھو ہمارا دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک پاک کو اتارا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں اس دین کے لئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیثیں دین ہیں یعنی کہ جو لوگ اپنے نبی کے طریقے پر اور اپنے اللہ کے حمد پر زندگی گزار رہے ہیں یہیں لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں میرے پیاروں دیکھو ہم دنیا کے اندر ہمیشہ کے لئے نہیں آئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر ایک بہت چھوٹی سی زندگی گزارنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان کے ساتھ اس کے اپنی نفسانے خواہشات بھی ہیں اور اور پھر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین بھی رکھا ہے اب اللہ تعالیٰ یہاں انسان کے مقام کو بڑھائے گا اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرا بندہ اپنی نفسانے خواہشات کو چھوڑ کر میرے دین پر کتنا اتر رہا ہے میرے دین پر کتنا چل رہا ہے اب انسان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کا فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اس لئے بھیجا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اپنے اللہ کی عبادت کریں اپنے خدا کو راضی کریں اور ہم بڑی اچھی طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے ہم اپنے اللہ کو کتنا راضی کرنے کی محنت کر رہے ہیں کتنی مشرقتیں اٹھا رہے ہیں آج کے مسلمان نے اپنے خدا کو بھی بولا دیا ہے اپنے رسول کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا ہے ہاں ہاں ہم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے ہم پریشانیوں میں کیوں ہیں ہماری اوپر اوپر پریشانیوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں مشکلوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دین کو چھوڑا ہے ہم نے اعمال کو چھوڑا ہے ہم نے نیکی کو چھوڑا ہے ہم نے سیدھی راہ کو چھوڑا ہے ہم نے اپنے رسول والے طریقے کو چھوڑا ہے آج اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ میرے پیاروں اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم دنیا میں ہمیشہ کیلئے نہیں آئے ارے ہمیں دنیا کے اندر ہمیشہ کیلئے نہیں بھیجا گیا ہم ایک دن مرنا آئے ملک الموت ہمارے پاس آئے گی وہ ہماری روح نکالنے کیلئے آئے گی اوہ سوچو تو صحیح اوہ میرے بھائی سوچ تو صحیح اوہ جو موت کا فرشتہ آئے گا اوہ سو کیا کروگے اگر موت کی تیاری نہ رہے یہ دنیا موت کی تیاری کے لئے ہی ملی ہے دنیا کے اندر جو زندگیں ملی ہیں یہ موت کی تیاری کے لئے ملی ہے اس بات کو سمجھو دنیا موت کی تیاری کے لئے ہے دنیا کی تیاری کے لئے نہیں ہے اصل مقصد ہمارا دنیا نہیں ہے مقصد ہمارا آخرت ہے اپنے رب کو نہ چھوڑو اپنے رب کو نہ چھوڑو رب اگر ناراض ہو گیا تو پریشانیوں میں آ جاؤ گے مشکلوں میں آ جاؤ گے رب کو نہ چھوڑو اس دو دن کی زندگی کے لئے اس باتی نہ رہنے والی گناہ کی لذت کے لئے اپنے رب کو نہ چھوڑو ہمیشہ والی لذت کو نہ چھوڑو ہمیشہ والی کامیابی کو نہ چھوڑو گناہوں کو چھوڑ دو غلط راہ کو چھوڑ دو پر دین کو نہ چھوڑو اپنے رب کو نہ چھوڑو کامیابی نہیں مل سکتی دنیا بھر کا مال اکھٹا کر لینا دنیا بھر میں گھوم لینا دنیا بھر پر بادشاہت کر لینا دین زندگی میں نہ ہوا تو کامیابی نہیں مل سکتی کامیابی نہیں مل سکتی اور دنیا کی شہرت دنیا کی کامیابی یہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے یہ ختم ہونے والی ہے اس سے وفا کرو جس سے دغا نہ ملے بے وفائی نہ ملے اس دنیا سے کیوں وفا کر بیٹھے ہو یہ وفادار نہیں ہے یہ بے وفا ہے یہ وفادار نہیں ہے یہ وفادار نہیں ہے اسے وفا نہ کرو اس کے بہت سارے یار ہیں یہ کبھی کسی کے پاس ہے تو کبھی کسی کے پاس ہے یہ ہمیشہ کے لئے کسی کے ساتھ نہیں رہی اس نے سب کو چھوڑ دیا کتنے لوگ دنیا میں آئے کتنوں نے اس کے بادشاہت کی لیکن کیا ان کے بادشاہت ہمیشہ کیلئے رہی نہیں بلکل بھی نہیں رہی اس دنیا نے ان کو چھوڑ دیا پھر دوسری طرف چلی گئی یہ حال ہمارا بھی ہے آج ہمارے پاس ہے تو ہمارے بات کسی اور کے پاس ہے پھر دنیا کسی کے پاس بھی ہمیشہ کے لئے نہیں رہی اس لئے میرے بھائی ہمارے پاس وقت ہے اللہ تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرلو مرنے سے پہلے اپنے رب کو راضی کرلو اپنی آخرت کو سوال لو دیکھو انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے دنیا کے اندر انسان کو اللہ تعالی نے اس لئے بھیجا ہے کہ انسان دنیا کے اندر عمال کریں، نیکی کریں اور جنت میں اپنے لئے ایک اچھا مقام بنا لیں اپنے عامال کے باقت دیکھو دنیا کے اندر انسان работу و اللہ تعالی نے عزمائش کے لئے بھیجا ہے قرآن کریں بہت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللذی خلق الموت والحیات لیا بلواتو ایوکم احسن و عمل کہ ہم نے جو تم کو پیدا کیا ہم نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا وہ اس وجہ سے پیدا کیا کہ تاکہ ہم تمہیں آزمائے احسن و عمل کہ تم میں بہتر اور اچھے عمل کس کے ہیں تم میں بہتر اور اچھے عمل کس کے ہیں اور اب ہم اور اب ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے میں بہتر اور اچھے عمل ہمارے پاس کتنے ہیں کہ ہم نے بہتر اور اچھے عمل کی جب ہمیں یہ بات تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اپنی خیتی پر محنت نہیں کریں گے اس کو وقت پر پانی نہیں دیں گے جس دوائی کی ہماری فصل کو ضرورت ہوگی وہ نہیں دیں گے تو فصل تبا اور برباد ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی تو ہم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اپنی آخرت کی فکر نہیں کریں گے اپنی آخرت کو اچھی بنانے کیلئے نیکیہ نہیں کریں گے تو ہماری آخرت بھی ہمارے لئے بیکار ہو جائے گی وہاں کی زندگیں ہمارے لئے دشوار ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ مانکانا یوریدو حرسل آخرت نزد لہو فی حرسی کہ جو لوگ آخرت کی کھیتی چاہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کھیتی سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں آخرت کو اپنا مقصد بناتے ہیں آخرت کی فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے خیتے کو بڑھاتے ہیں ہم ان کے خیتے کو بڑھاتے ہیں اس میں اضافہ کرتے ہیں اور مانکانا یوریدو حرسل دنیا نعتے ہیں منہا اور جو لوگ دنیا کی فکر کرتے ہیں دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور پھر آگے کیا کہا ہے وَمَا لَوْا فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبِ اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو دنیا کو چاہتے ہیں آخرت کو نہیں چاہتے ہیں دنیا کی طرف کی حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں نیکی نہیں کرتے ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اوہ میرے بھائی اوہ میرے بھائی اوہ میرے پیارے اوہ میرے بھائی جرہ سوچ اور فکر کر اس بنانے والے ذات کو مت بھول جس نے تجھ کو بنایا ہے اس ذات کو مت بھول جس کے قبضے میں ساری بادشاہت ہیں ارے اس بادشاہت سے بغاوت مت کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور جس کے زامنے تجھے ایک دن کھڑا ہونا ہے اس کے دی ہوئی زندگی سے غلط فیدے مت اٹھا اس کے دی ہوئی زندگی کو گناہوں میں مت گزار اس کے دی ہوئی زندگی کو نافرمانی میں مت گزار اس کے دی ہوئی زندگی کو اس کے نبی کے تحیقے سے ہٹ کر مت گزار ورنہ آخرت میں بھوت پچھتائے گا آخرت میں بھوت روئے گا اور وہاں کرونا کوئی کام نہ آئے گا ابھی بھی وقت ہے اللہ کی دی ہوئی زندگی یہ ہمارے اوپر امانت ہے اللہ اس کا حساب لیں گے اللہ پوچھیں گے یہ جو جوانی دی ہیں تو نے اس کو کہاں گزارا ہے تو نے اس کو کہاں لگایا ہے یہ جو وقت دیا ہے تو نے اس کو کہاں گزارا ہے یہ جو تجھے مال دیا تھا تو نے اس کو کہاں لگایا ہے ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا اور جو اپنے حساب میں کامیاب ہو گئے وہ ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائیں گے اور جو اپنے حساب میں ناکام ہو گئے وہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جائیں گے